بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حزیز طلبہ دہم جماعت مطالعہ پاکستان چپٹر نمبر ون لانگ کوششن نمبر تھری پاکستان بطور ایٹمی طاقت یا پاکستان کا جہوری پروگرام اس سوال کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح پاکستان نے انیس سو اکتر میں اپنا جہوری پروگرام شروع کیا اور انیس سو اٹھانوے میں اس کو کامیابی کے ساتھ پایت کمیل کو پہنچایا انیس سو اکتر میں زرفکار علی بھٹو نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کے لیے ضروری ہے مگر ہم ایٹمی طوانائے کی خواہش جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہتری اور ترقی کے لیے رکھتے ہیں یہ اصل میں پہلے دن ہی بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہوگا وہ پر امن ہوگا تو انیس سو اکتر میں کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر قائم کیا گیا مگر یہ ملکی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا تھا پاکستان میں بڑھتی ہوئی سنتوں کے ترقی کے لیے مزید ایٹمی طوانائی کا حصول بہت ضروری تھا بھارت نے نائنٹین سیونٹی فور میں انیس سو چوہتر میں جب اس نے راجستان میں اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا ایشیا کے اندر پہلا ملک بن گیا تو بھارت کے ایٹمی دھماکے سے چونکہ جنوبی ایشیا امیہ طاقت کا توازن بگڑ گیا تھا پاکستان کو اپنے سروائیول کے لیے اپنے بچاؤ کے لیے اس کا کچھ نہ کچھ جواب ضرور دینا چاہیے تھا لیکن چونکہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت نہیں تھی اس وقت تو اس وقت کے جو اقتدار اقتدار اعلا ظلفقار علی بھٹو تھے انہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسسنگ پلانٹ کے حصول کی خواہش کی انیس سو چھہتر میں پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ تھا پایا پلانٹ کی کل قیمت تھی کوئی تقریباً چالیس کروڑ ڈالر دس کروڑ ڈالر کی پہلی قسط بھی دے دی گئی لیکن جو دنیا کی دوسری طاقتیں تھیں ان کو یہ بات پسند آئی اور انہوں نے فرانس کے اوپر دباؤ ڈال کر یہ معاہدہ جو تھا وہ منصوب کروا دیا پھر ان کے بعد ظلفقار علی بھٹو کے بعد جنرل محمد زیاء الحق آئے انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں پاکستان کا جہوری پروگرام تھا وہ جاری رکھا انیس سو چوراسی میں پاکستان نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی تقنیق جو تھی اس میں مہارت حاصل کر لی پاکستان اٹومک بلاسٹ بھی کر سکتا تھا لیکن حکمت عملی کے تحت انہوں نے ایسا نہیں کیا اس اعلان کے بعد پاکستان دشمن ناصر نے پاکستان کے جہوری پروگرام کے خلاف پرپاگنڈا جو تھا وہ تیز کر دیا جزاک اللہ